جی کیا فیٹ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں ہائیبریڈ کلاس میں اگر آواز جا رہی ہے تو ایک دفعہ ہاتھ اتھا کے اوکے کر دیں آپ کو بھی آواز نہیں آ رہی جی اب دیکھیں اینڈ والے بھائی جان جو سو رہے ہیں آواز ٹھیک ہے ہائیبریڈ میں آواز ٹھیک ہے یہ ہائیبریڈ والے سوئے ہوئے ہیں میرے بھائی ہائیبریڈ میں آواز ٹھیک آ رہی ہے گیا پیچھے والے کو آواز آ رہی ہے آگے والے کو آواز کیوں نہیں آ رہی سپیکر پیچھے لگا گیا سپیکر پیچھے لگا آگے لگا ہے اسی ایسے اشارہ کر رہے ہیں پیچھے لگا یہ کہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے چلے آج ہم چپٹر فور ہم نے اس کے کنسپٹ کمپلیٹ کر لیا ایک کنسپٹ رہ گیا کون سا کنسپٹ ڈرافٹنگ اوف موڈیفائیڈ اپینین اس کے علاوہ آڈیٹ رپورٹ میں جتنے اہم ایلیمنٹس تھے ہم نے سٹڈی کر لیے ہم نے سٹڈی کر لیا آڈیٹ رپورٹ کیسی ہوتی ہے اس کے اندر پیراگراف کون کون سے ہوتے ہیں اور اس میں جو اہم پیراگراف ہیں ان کے بارے میں ہم نے سٹڈی کیا کہ یہ پیراگراف کن سیچویشنز میں آتے ہیں اور کیسے پیرزنٹ کیے جاتے ہیں جیسے ہم نے سیکھا کہ ان موڈیفائیڈ اپینین کیسے پیرزنٹ کیا جاتا ہے یاد ہیں آپ کو ہم نے سیکھا ایم سیز و میٹر کن سیچویشنز میں آتا ہے کیسے پیرزنٹ کیا جاتا ہے ہم نے سیکھا ادھر میٹر پیراگراف کن سیچویشنز میں آتا ہے کیسے پیرزنٹ کیا جاتا ہے ہم نے سکھا material uncertainty related to going concern کا paragraph کن situation میں آئے گا کیسے present کیا جائے گا ہم نے سکھا key added matter paragraph کن circumstances میں آتا ہے اور کیسے present کیا جاتا ہے کیا یہ سارے concepts آپ کو clear ہیں اس کی practice بھی کر رہے ہیں اچھا آپ کو assignment دے دی تقریبا اب تو ساری volume 2 ہی آپ کے syllabus میں شامل ہے اور پھر اس کے ساتھ جو آپ کو assignment دی ہے اور آپ کو کیا questions کی discussion بھی مل گئی message جس میں question number اور اس کی discussion کا link دیا گیا ہے تاکہ جیسے ہی آپ کو یہ question کریں فورم بات اس کی discussion دیکھ لیں کہ اس میں ہم نے examiner کی requirement کے مطابق اس کو attempt کیا یا کوئی کمی بیشی ہے اچھا آپ نے تین تین بس ہو گیا کہ کچھ اور کرنا کتنی اچھی بات کی بھائی نے بھائی وہ آپ کے بھائی ادھر باپ کا بھائی موجود ہے کس جگہ پہ record ہوئے اس کو چھوڑے کس نے record کروائے اس کے اوپر فوکس کریں ٹھیک ہے اور اس کو بھی چھوڑے اس میں کہا کیا جا رہا ہے اس کے اوپر فوکس کریں دائے میں ہر چیز دیکھ لیا آپ نے بس question نہیں رہا ہمٹ کیا ہوگا تو آپ کو question اچھا تین دن دیئے گئے تھے آپ کو تین دن اب آپ مجھے بتائیے کوئی ایک دن جس میں آپ کے جتنے بھی questions ہوں گے ان میں جو problems ہوں گے ان کو discuss کرنا ہے وہ مجھے ایک دن بتا دیجئے میں ادھر نیلوگیٹ کرلوں زوم پہ مٹنگ نہیں فیزیکل کلاس کی زوم پہ مٹنگ نہیں ہوتی میرے بھائی نہیں ہوتی چلے فرائیڈے کا دن اکھلے دیں ٹھیک ہے چلیے تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ فرائیڈے تک آپ کی ساری home assignment complete ہو جائے ورنہ اس کے بعد بھی discussion کا time نہیں ملے گا چلیے chapter 4 ہم نے complete کر لیا اب ہم study کرنے جانے ہیں next chapter جو کہہ acceptance and continuous procedure اصل میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے start میں یہ share کیا تھا کہ اس طفعہ chapters cover کروانے کی ترتیب میں تھوڑی change کر رہا ہوں کیونکہ normally ایسا ہوتا ہے کہ آخری جو last والے topics ہوتے ہیں exam point of who سے زیادہ اہم ہوتے ہیں تو ان تک پہنچتے پہنچتے وہ تقریباً آخری مہینے میں ہم پہنچتے ہیں last والے topics کے اوپر تو وہ topics normally students کے week ہوتے ہیں اور یہ آپ دیکھیں گے صرف audit میں نہیں ہے یہ اور ہر سبجیکٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ جو بھی topics آخری مہینے میں cover کروائے جاتے ہیں کلاس میں ان کو چونکہ students کو ان کی practice کرنے کے لیے ان کو یاد کرنے کے لیے کم ٹائم ملتا ہے اور اس وقت تک دوسرے سبجیکٹ کا burden بھی ایڈ ہو چکا ہوتا ہے تو normally وہ topics concepts weak ہوتے ہیں اور آئی کیاپ کی کوشش ہوتی ہے کہ identify کریں students کے کون کون سے topics weak ہیں جو weak topics ہیں ان کو exam میں test کریں تو ہوتا یہ تھا کہ جو آخری مہینے میں ہم نے topics پڑھے ہوتے تھے اس میں sometime 45-40 marks تک کے paper آ جاتا تو پھر ہم نے اس تفاہ تھوڑی سی strategy اپنی change کی کہ basic concepts کو cover کر لیا پہلے اس کے بعد ہم نے کہا جو exam point of view سے زیادہ hem ہے جو پچھلی کچھ attempt سے جن topics کے اوپر زیادہ focus کر رہا ہے ان کو cover کر لیں پھر ہم chapter 14 پہ گئے اور اس سے انورڈ ہم نے chapters کو complete کر لیا exam point of view سے ہم نے اس کو secure کر لیا لیکن اگر آپ practical ترتیب دیکھے نا concepts کی کہ practically کیسے چلتا ہے وہ ترتیب تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اب ہم جو audit جو chapters cover کرنے جا رہے ہیں وہ practical sequence کے لحاظ سے practically sequence کیا ہوتا ہے procedures کا سب سے پہلے auditor اپنے office میں بیٹھا ہوتا ہے client کی طرف سے کوئی proposal آتا ہے کہ سر آپ ہماری financial statements کا audit کیجئے ہم اپنی AGM میں آپ کو اپنا statutory auditor پائنٹ کرنا چاہتے ہیں بتائیے کہ کیا آپ ہی willing ہے جو audit firm ہے وہ evaluate کرتی ہے کیا ہمیں اس client کو accept کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے اس evaluation کو کہتے ہیں acceptance and continuous procedure یہ evaluation بہت اہم ہے audit risk practically theoretically نہیں کتابوں میں کچھ اور لکھا ہے لیکن practically جو ہم نے سیکھا ہے سینئر سے پارڈنر سے وہ یہ سیکھا ہے کہ audit risk کو کم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسے client کو accept نہ کیا جائے جو high risk client ہے جس میں problem ہونے کا خطرہ ہے تو پہلی stage کے اوپر ایسا client جس میں آپ کو لگ رہے کہ اس میں risk زیادہ ہوگا procedures زیادہ perform کرنا پڑیں گے management integrity doubtful ہو سکتی ہے تو بجائیے کہ بعد مسئلے مسائل کے ساتھ حیدل کر رہے ہوں پہلے مسئلے مسائل سے جان چھوڑ لیں یا accept ہی کیا جاتا آپ دیکھیں کہ بہت تقریبا ہر commercial organization کی کوشش رہی ہوتی ہے کہ customer ہے میرے پاس جیسا customer ہے جوٹا ہے ایماندار ہے جو مرضی کرتا ہے میں اس کو سیل کر دوں اپنا جو بھی پروائیڈ کر دوں لیکن ہماری ایسا نہیں ہے کیونکہ ایک غلط client جو ہے جس کی reputation market میں خراب ہے اگر ہم اس کو audit client accept کرتے ہیں تو ہماری اپنی reputation اپنی اپنی ریپوٹیشن دیکھو یہ فراد لوگ تھے اس کمپنی کی management میں انہوں نے اس فراد کو auditor پائنٹ کیا لگتا ہے ان کے ساتھ بار گیننگ ہوگی ہے اب یہ بھی فراد میں حصے دار ہوں گے اور unmodified opinion دیتے رہیں گے اگر management کی market میں reputation اچھی نہ ہو اور ایسی situation میں ہم اگر unmodified opinion دے دیں حالان کہ financial statement ٹھیک ہے لیکن پھر بھی جنرل perception public یہ ہوتی ہے کہ شاید auditor کے ساتھ مل گیا اس لئے پہلے نمبر پہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کسی ایسے client کو accept ہی نہ کرے جس میں کسی کوئی problem ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں acceptance and continue stage کے اوپر تو practically start کہاں سے ہوتا ہے acceptance and continue stage سے جب ہم evaluate کر لیتے کہ ہاں یہ client بلکل ٹھیک ہے need and clean ہے ہمیں اس کو accept کرنے میں کوئی problem نہیں ہے تو next level پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم independent ہیں اس client سے client تو ٹھیک ہے اماندار ہے لیکن ہم اس independent ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے client اگر اماندار ہے integrity میں کوئی problem نہیں ہے لیکن ہم independent نہیں ہے اس صورت میں ہم audit نہیں کر سکیں گے تو ہم نے یہ دیکھ نمبر پہ کہ ہم اس client سے independent ہے اور پھر اگر ہم اس independent ہے تو انشور کرنا تیسر انگیجمن لیٹر سائن کرنا یہ تین کام کرنے کے بعد اصل audit شروع ہوتا ہے پریکٹس میں تو یہ ہمارا سمجھ لیجیے کہ starting phase کے procedures ہیں مجھے بتائیے کسی بھی audit کو start کرنے سے پہلے چپٹر 1 سے 4 تک بیسک کنسٹ پڑھ دی اب ہم پروسیجور پر فارم کرتے ہیں پھر انڈیپینڈنٹس ریکوائرمنٹس کو دیکھتے ہیں پورا ہو رہی ہیں کے نہیں اور تیسرا انگیجمن لیٹر سائن کرتے ہیں آشا اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم انڈیپینڈنس ریکوائرمنٹس دیکھتے ہیں ہم انڈیپینڈنٹ ہے کے نہیں انڈیپینڈنس کی پائنٹ ویл سے لیگل اکوئرمنٹس میں کبھی کوئیسن آتا کبھی نہیں آتا لیکن کوڈ اف ایتھ 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 بیسکلی ہمارا جو انڈیپینڈنس تین چار چیپٹر ہیں ان کا اوورویو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جو ایتھ انڈ گریر لیگر جو کی points ہیں ایک ہے legal requirements relating to independence اور ایک ہے ethical requirements relating to independence legal requirements کا لائدہ chapter 6 جس میں ہم دیکھیں گے کہ company's that کیا کہتا ہے آرہی کے بارے میں ethical requirements کا لائدہ chapter 7 جس میں ہم سکھیں گے کہ code of ethics کا کہتا ہے آرہی کے انڈیپنڈنس کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد chapter 8 کسی اس کے اوپر ہوگا engagement letter کے پر شاباز ٹیک ہے اور engagement letter sign ہونے کے بعد اب ہم officially کلائنٹ کے ایڈیٹر پائنٹ ہو گئے اور اب ہم نے اس کے بعد جو بھی رسک اسیسمنٹ پروسیجر پر فارم کرنے ہیں وہ کریں گے جو بھی تیسٹ آف کنٹرول پر فارم کرنے ہیں وہ کریں گے جو بھی سبسینٹی پروسیجر پر فارم کرنے ہیں وہ کریں گے تو کلیر ہو گیا پورا تھیم کے اگلے چار چپٹرز میں کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں ہم چپٹر چپٹر فائیو ایک چھوٹا سا چپٹر ہے لیکن کنسیپٹیلی اہم ہے کیونکہ یہی سے ہم نے ڈسیئن کرنا ہے کہ کسی کلائنٹ کو ایکسپٹ کیا جائے کہ نہ کیا جائے چپٹر فائیو میں جتنے بھی کنسیپٹ ڈسکس ہوئے ہیں ان کا بیسیک ابجیکٹیو صرف ایک ہے کیا ایویلیویٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس کلائنٹ کو جو ہم سے اڈرکوانا چاہتے ہیں اس کو ایز آڈرک کلائنٹ ایکسپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو ہمیں سکھائے گا کہ آپ نے کن کن چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے کن کن چیزوں کو سامنے رکھے ڈسین کرنا ہے کب آپ کسی کلائنٹ کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں کب نہیں کر سکتے ہیں چھوٹے موٹے ایشوز ہر کلائنٹ میں ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کوئی بڑا ایشو ہو تو اس ویشن میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہم اس چپٹر میں سیکھیں گے بیسیکلی چپٹر لیے دو بڑے ایک انساڈ ڈسکاس کرتا ہے پہلا ایکسپٹنس اینڈ کنٹینیونس پروسیجرز اینڈ ریلیٹیڈ تھریٹس ریلیٹیڈ تھریٹس یہ ہم سٹیڈی کریں گے کیا سٹیڈی کریں گے ایکسپٹنس اینڈ کنٹینیونس پروسیجرز اچھا یہ ایکسپٹنس اینڈ کنٹینیونس نارملی ہم ایک فریز کے طور پر یوز کرتے ہیں جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ڈائریکشن سپر ویئن انڈ ریویو یہ سنگل فریز کے طور پر کٹھے تینوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں حالاکہ ان کا لہذا در مطلب بھی ہے ڈائریکشن کا مطلب ہے کام کرنے سے پہلے بتانا کہ کام کیسے کرتا ہے سپر ویئن کا مطلب کوئی کام کر رہا ہو جنئے ٹیم میمبر ساتھ ساتھ دیکھنا صحیح ہو رہا ہے ریویو کا مطلب ہے جب کام ختم ہو جائے اس کے بعد دیکھتا ہے کہ کام ٹھیک ہوئے کے نہیں اور ریویو کی ٹرم کے تین میننگ ہوتے ہیں ہماری سلیبس کے مطابق ایک ریویو انگیجمنٹ ایک سیمپل ریویو سیمپل ریویو کا مطلب کیا ہے کہ سینئر ٹیم کے اندر ہی سینئر ٹیم میمبر جینئر کے کام کو چیک کرے یہ ریویو ہے ایک ہے قوالٹی کنٹرول ریویو کے ٹیم سے باہر بندہ ٹیم کے کام کا ریویو کرے اور ایک ہے ریویو انگیجمنٹ یہ انگیجمنٹ ہی علیہ دا ہے جس میں لیمٹی لیشورنس پروائیڈ کی جاتے ہے اسی طرح کی سے نیچر ٹائمنگ اینڈ ایکسٹینٹ آف آرڈٹ پروسیجر یہ نورپلی اکٹھا فریز بولا جاتا ہے حالاکہ ان کا لیدر نہ مطلب بھی ہے نیچر کا مطلب ہے ساتھ میں سے کون سا پروسیجر اندکوائری ابزرویشن سپیشن ری پر فارمس ری کالکویشن کون سا پروسیجر ٹائمنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ بیفور یہ مطلب ہے سیمپل سائز کیسا ہوگا کم کے زیادہ تو پروسیجر کو یہ تینوں چیزیں فیٹ کے تینوں چیزیں دیکھیں پروسیجر سے ریلیٹ کریا ہے نیچر کون سی ٹائپ ٹائمنگ کس وقت پروسیجر 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 کرتے ہیں تو آرڈٹ میں ڈیفرنٹ فریزیز ایسے ہوتے ہیں جو کٹھے والاکہ ان کا مطلب بھی ہوتا ہے مطلب جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن پھر آپ کی انٹرسٹینڈی کے لیے میں شیئر کر دیا کرتا ہوں اسی طریقے سے یہاں پہ ہم آرڈٹ میں ایک سار ورڈ یوز کرتے ہیں ایکسیپٹنس اینڈ کنٹینیونس پروسیجر اس کو آپ نے سنگل کنسٹ کے طور پہ لینا ہے حالانکہ ایکسیپٹنس کا اور کنٹینیونس کا لینا مطلب بھی ہے سنگل کنسٹ کے طور پہ کیا لیں گے کہ جب کبھی کسی آرڈٹ انگیجمنٹ کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے پہلے چیک کر لینا ہے اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں یہ ویلویٹ کرنا کہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں یہ کہلاتا ہے ایکسیپٹنس اینڈ کنٹینیونس پروسیجر اس کے جواب میں اگر اس سارے پروسیجر پر فارم کرنے کے بعد یا تو یس ہوگا یا نو ہوگا نو ہوگا کہانی یہی ہتم یس ہوگا تو کہانی آگے چلے گی نیکس سیپٹر کی طرح اس میں لفظ ایکسیپٹنس کا مطلب ہے کہ آپ فرس ٹائم انیشل آرڈٹ کر رہے ہیں اور کنٹینیونس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال بھی آپ نے آرڈٹ کیا ہے اگلے سال دوبارہ آپ آرڈٹ کرنے جا رہے ہیں اس کنٹینیونس کے لفظ سے بڑا عجیب کنسیپٹ ہمارے سامنے آتا ہے اگر پچھلے سال ہم نے کلائنٹ کو ایکسیپٹ کیا اور دیکھ لیں اس میں مینجمنٹ کی انٹیگریٹی میں کوئی ایشو نہیں ہے اوناس بھی ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے کیا ہمیں اگلے سال جب اس کے لیے ری پوائنٹ ہوئے ہیں ہم نیکس شیئر کے لیے آڈٹ ہے ری پوائنٹ کیا دوبارہ یہ پروسیجر پر فارم کرنے چاہیے یہ بہتر ہے ایکسیپٹنس کے لیے بھی کریں گے کونٹینیونس کے لیے بھی کریں گے کیونکہ ہو سکتا ہے سال گزنے کے دوران میں کچھ چینجیز آ جائے ہو سکتا ہے مینجمنٹ چینج ہو جائے ہو سکتا ہے مینجمنٹ کی انٹینشن سی انجھ ہو جائے پہلے اونیس اب اونیس نہیں رہی ایسے بھی تو ہو سکتا ہے تو اسی لیے آڈٹنگ سینڈر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر سال ری سیس کرنا ہے اس ڈیسین کو کہ کیا ہمیں اس آڈٹ کلائنٹ کو آڈٹ کرنے کے لیے ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر جو بھی ایڈمیشن لینے کے لیے آیا سرمانٹ بس یہ دیکھا بھائی فیس دے سکتے ہو آج ایڈمیشن لے لے تمہارے لیے بیٹھیں ہر سوڑا جو سیریس ہے وہ بھی جو نون سیریس ہے وہ بھی جس نے پڑھنا ہے وہ بھی اور جس نے دوسروں کو پڑھنے سے روکنا ہے وہ بھی ایڈمیشن لے کے بیٹھا ہوتا ہے پڑھنے والا نہ پڑھنے والا اشارت نہیں کرنا سالے ایسے ہوتا نا حالانکہ اگر آپ سوچیں اگر ایسا ہو ایڈمیشن سٹیج بجائے یہ کہ کلاس میں ہم کنٹرول کر رہے ہوں کہ نہ ڈسرب کیا کر نہ بھولا کر اسائنمنٹ کر کے آیا کر کلاس میں یہ ہم کنٹرول کر اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ایڈمیشن سٹیج بے ہی ریفیوز کرتے ہیں جاؤ بھائی پہلے تمہیں تین اٹرمز دے چکے ہو چار اٹرمز دے چکے ہو اب تم آگے کیا تھنگ کرو کہ جاؤ جتنا پڑھانا تھا ہم نے پڑھا دیا گرباٹ یا کوئی اور کرائٹیریہ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور کرائٹیریہ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس کا دوست بتا دیں سر یہ پچھلے کارج سے نکالا گیا تھا دیکھیں اس لیے ادھر آیا تو اگر ایسا ہو جائے تو انفارشونیٹلی یا فارشونیٹلی ایسا نہیں ہوتا لیکن اگر ایسا ہو جائے تو پہلی سٹیج پہ ہی فیلٹر لگ جائے تو پڑھنے آلے تو کوئی بات ہیں اچھا آگے چلیں تو یہ ہے acceptance and continuous procedure پھر ہم سکھیں گے اصل میں acceptance and continuous procedure میں ہم بہت سے sources سے evidence لیتے ہیں لیکن جو بہترین source of evidence ہوتا ہے اس سٹیج پہ وہ ہوتا ہے previous auditor کو جس نے پچھلے سال کی financial statements اس کو ہم communicate کرتے ہیں اور یاد رکھیں auditors آپس میں competitors نہیں ہیں بلکہ family کی طرح کام کرتے ہیں تو اسی لیے آپ نے حیران نہیں ہونا کہ predecessor auditor تو اسے ہم کیوں پوچھ رہے ہیں وہ تو یہ ہی چاہے گا کہ ہم client کو accept نہ کریں ٹھیک ہے یہاں سے client پہ غصہ ہوگا نہیں 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 Chartered regulator سمیشہ جب کبھی کوئی statement دیتے ہیں neutral ہوتے ہیں باعث اوکے statement نہیں دیتے ہیں بہرحال اب چلتے ہیں acceptance and continuous procedure کی طرح لیکن میں acceptance and continuous procedure سے پہلے آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں براڈ لیول پہ کہ ایک term ہے preliminary engagement activities اچھا تین terms میں بولوں گا ابھی صرف ایک term سمجھاؤں گا باقی بات میں لیکن تینوں terms آپ کے ساتھ ابھی ہی رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ تینوں میں فرق ہے ایک ہے preliminary engagement activities ایک ہے preconditions اور ایک ہے planning activities تینوں پی سے شروع ہوتی ہیں اسی لیے student views ہو جاتے ہیں preliminary engagement activities preconditions اور ایک planning ٹھیک ہے آج ہم study کرنے جا رہا ہے پہلا concept preliminary engagement activities یہ preliminary engagement activities ایسی activities ہیں جو کہ actually audit کے actual procedure perform کرنے سے پہلے perform کی جاتے ہیں یعنی ابھی auditor auditor نہیں ہے client client نہیں ہے ابھی تو صرف بات چیز چل رہی ہے اس stage پہ جو activities perform کی جاتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں preliminary engagement activities اچھا مجھے بتا سکتے ہیں officially auditor کب auditor بنتا ہے اور client کب client ہوتا ہے جس وقت میں engagement letter کے اوپر دونوں parties نے sign کی ہے اس minute سے پہلے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس minute کے بعد ایک professional relationship ان میں بن گیا جس میں ایک auditor ہے اور دوسرا client client سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ لفظ client کو بعض کچھ وان کنفیوز کر جاتے ہیں client سے مراد ہے کہ وہ company جس کا ہم نے audit کرنا ہے جس کی financial statements کا audit کرنا ہے اور normally management کے طور پہ بھی ہم یہ term use کرتے ہیں جیسے جب ہم practically audit کرنے کے لیے جاتے تھے نا تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے نہیں کہتے تھے وہ management نے یہ information ابھی تک نہیں دی sir management یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو information next week ایسے ملکہ کیا کہتے تھے sir client کہہ رہا ہے کہ next week میں information ملے گی تو client سے مراد company اور اس کے اندر جو بھی officials کام کر رہے ہیں وہ مراد ہے تو client جہاں کہیں word use op اس سے مراد management لے سکتے ہیں تو جب engagement letter پہ sign ہوتا ہے پھر دونوں کے درمیان میں officially appointment ہوتی ہے engagement letter سے پہلے auditor کچھ procedure sign کرنے سے پہلے auditor کچھ procedure perform کرتا ہے لیکن یاد رکھیں ان procedures کو ہم audit procedures نہیں کہتے ان procedures کو acceptance and continuous procedure کہتے ہیں اب یہاں پہ آپ کو حیران ہونا چاہیے تھا سر آپ نے تو یہ کہا ہوا ہے auditor کے total procedure by purpose تین طرح کے ہوتے ہیں risk assessment procedure test of control یہ acceptance and continuous procedure چھوٹ ٹائپ کہاں سے آگئی یہ basically audit procedure کیوں کیوں کہ جس وقت auditor یہ procedure perform کر رہا تھا اس وقت technically auditor ہوتا ہی نہیں ہے وہ سمپل ایک professional ہے تو اسی لئے acceptance and continuous procedure کو ہم audit procedure کی definition میں نہیں لیتے یہ وہ procedure ہے جو اس کا auditor کی appointment and decision سے پہلے ہے تو preliminary engagement activities ہم کہتے ہیں ایسی activities کو جس جو acceptance and continuous preliminary engagement activities میں دو طرح کی activities ہے ایک acceptance and continuous procedure perform کرنا اور دوسرے نمبر پہ ابھی pre condition بعد میں دوسرے نمبر پہ terms of engagement sign کرنا یعنی preliminary engagement activities matter دو کام کرے گا ایک acceptance and continuous procedure perform کرے گا اور ادھر سے اگر ہو جائے تو پھر agreement sign کرے گا ٹھیک ہے acceptance and continuous procedure کے اندر independence requirement کو بھی چکر لیتا ہے ایک ایک pre condition is independence کو چک کیا جاتا ہے تو preliminary engagement activities کا مطلب کیا ہوا دو یا تین 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 پہلا acceptance and continuous procedure دوسرا pre conditions engagement pre condition کو مطلب صرف اتنا بتایا کہ وہ independent ہے وہ legal requirements کو پورا کر سکتا ہے اب ہم preliminary engagement activities میں اصل میں ہمارا chapter 5 6 7 8 ہے نا ان سب کو collectively ہم کہتے ہیں preliminary engagement activities اس میں chapter 5 acceptance and continuous procedure perform ہو رہے ہوں گے 6 اور 7 میں independence requirements اور 8 میں engagement اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا نام سے ظاہر ہے وہ activities جو engagement یہ نقشہ اس لئے بنا رہا ہوں تاکہ جب فائیو سے سکس سکس سیون سیون سیٹ تو آپ کے ذرے میں بیک اینڈ پہ ہو کہ ہم کس جگہ پہ ہیں اور آگے کیا کرنے جا رہے ہیں اب آج کے لیکچر میں ہم نے کس سی ایوٹر کے پر فوکس کرنا ہے اس کا مطبع ہے انگیجمنٹ ایک ٹوٹیز کا صرف ایک حصہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کون سا ہے ایک سیپٹنس اینڈ کنڈینس پروسیجر اچھا ایک سیپٹنس اینڈ کنڈینس پروسیجر میں ہم نے کچھ پروسیجر پہلے پر فارم کرنے ہیں اس سے سمٹیم کہا جاتا ہے ہاں ایک جیسے بتا دوں ہمارے ایک ہے انٹرنیشنل سٹینڈرز آن آڈٹنگ آئی ایسیز جن میں ہماری پروسیجر لکھے ہوئے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہمارے اوپر ایس آڈیٹر یہ ذہن میں رکھے گا صرف انٹرنیشنل سٹینڈرز آن آڈٹنگ آئی ایسیز اپلائی نہیں ہوتے اس کو اور ریگولیشنز بھی اپلائی ہوتے ہیں جیسے کوڈ او فیٹکس وہ بھی ہم پہ اپلائی ہوتا ہے جیسے کمپنیز ایکٹ وہ بھی ہم پہ اپلائی ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو پتہ ہے نا انڈیپینڈنس کی ریکوائرمنٹس کوڈ او فیٹکس میں بھی لکھی ہوئی ہیں کمپنیز ایکٹ میں بھی لکھی ہوئی ہیں تو باز اوقات شروع شروع میں جب کوئی سٹونٹ سیکھ رہا ہوتا ہے نا اس کنسپس کو چیپٹر 6 اور 7 کو تو وہ اکثر ایک سوال پوچھتا ہے سر ہمیں ایکزائن میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو سویشنز ہے اس کا آنسر ہم نے کمپنیز ایکٹ کے مطابق دینا ہے کہ کوڈ او فیٹکس سے مطابق کیسے پتہ چلے تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے ریکوائرمنٹ میں لکھا ہوا ہے ریکوائرمنٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے جیسے ایک دفعہ اس نے کہا بتائیے سٹیٹری آڈیٹر کی پوائنٹمنٹ کے اوپر کمنٹ کریں سٹیٹر کہنے لگا سر اس کو کوڈ او فیٹکس کے مطابق آنسر کرنا ہے کہ کمپنیز ایکٹ کے مطابق جیسے ایک دفعہ کہنے لگا کہ سر بتائیے اس سچویشن میں کون کون سے تھریٹس رائز ہوتے ہیں تو تھریٹ کا لفظ کمپنیز ایکٹ میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہیں پہ بھی نہیں یہ صرف کوڈ او فیٹکس میں بڑی ہوتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے بعض اوقات کلیر لکھا دیتا ہے ریکوائرمنٹ میں کمپنیز ایکٹ 2017 کے مطابق آنسر کرو کوڈ او فیٹکس فار چارڈ ایک آنسر کرو تو جس طرح انڈیپینڈنس کی ریکوائرمنٹ آئیٹر کو انڈیپینڈنس ہونا چاہیے نا کلائنٹ سے یہ کمپنیز ایکٹ میں بھی ہیں کوڈ او فیٹکس میں بھی ہیں اسی طرح airplanes related procedures یہ ISA میں بھی ہیں کوڈ او فیٹکس میں بھی ہیں کوڈ او فیٹکس میں بھی ہیں ISA کیا کہتے ہیں اب ISA کا طریقہ کار ہوتا ہے سیدھا بھر یہ کام کرو یہ کام کرو کوڈ او فیٹکس کا طریقہ کار ہوتا ہے systematic وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے آپ میرے سے کوئی بھی issue پوچھو گے نہ اگر میں آپ کو سیدھا یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارا اگر آپ یہ کام کرتے ہیں نا اس میں یہ یہ مسئلہ آ سکتا ہے ہمارے یہ پرنسپل وائلیٹ ہو سکتے ہیں اور یہ یہ تھریٹ ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کا یہ یہ کورس اف ایکشن ہونا چاہیے یعنی جو کوڈ اف ایٹھکس ہے وہ جب کسی ایشو کو ایڈریس کرتے ہیں سسٹیمیٹکلی چلتا ہے وہ سیدھا یہ نہیں بتاتا کہ یہ کام کرو وہ پہلے اس کی ریزننگ بھی ڈسکس کرتا ہے بیکگرانڈ ڈسکس کرتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو یہ یہ تھریٹ آرائز ہوگا تھریٹ کا مطلب سمجھ لیجئے ریسک اصل میں تھریٹ کا مطلب ریسک نہیں ہے اصل میں تھریٹ کا مطلب ریسک لیکن کنسیپچولی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی جب تک ہم کوڈ اف ایٹھکس نہیں بڑھتے ہیں کوڈ اف ایٹھکس میں یہ لفظ ڈیٹریٹ میں ڈسکس ہوا ہے وہاں اس کے ٹیکنیکل میننگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جب تک کوڈ اف ایٹھکس پر نہیں پہنچتے ہیں آپ نے لفظ تھریٹ کا کیا مطلب لینا ہے ریسک تو کوڈ اف ایٹھکس سسٹیمیٹک ایس ایز اتنا سسٹیمیٹکل ہی نہیں چلتے ان سے پوچھے نا سر ہمیں کیا کرنا چاہیی سٹریشن میں وہ کہتا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو ہم کہتا ہے اچھا پھر کیا کریں پھر کہتا ہے اچھا یہ کرو یہ کرو اور یہ کرو تو کوڈ ایس ایز کا مسئلہ ہو سکتا ہے دوسرے جگہ پہ ڈسکس ہوا ہو آئی ایس ایز کا اس کو ڈریس کرنے کا طریقہ کچھ ہو رہا ہے کوڈ اف ایٹھکس کا کچھ ہو رہا ہے اب دیکھئے بیسک ایشو ہمارا ایکسیپٹنس کسی کلائنٹ کو ہمارے سامنے کلائنٹ آ بیٹھا ہے اور ہمیں کہہ رہے ہیں ہمارا ایڈٹ کیجئے ہم نے ڈسین کرنا ہے اس کلائنٹ کو ایکسیپٹ کریں کہ نہ کریں کیا ہمیں اس ڈسین کے بارے میں کوئی گائیڈنس کتابوں میں لکھی ہوئی ہے ہمارے بلکل لکھی ہوئی ہے اچھا آئی ایس ایز میں بھی لکھی ہوئی ہے کوڈ اف ایس ایز میں بھی لکھی ہوئی ہے پہلے آئی ایس ایز والی پڑھ لیتے ہیں آئی ایس ایز والی یہ کہتے ہیں کہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کون سے پروسیجر پرفارم کرنے ہیں before acceptance of audit client اس کو یہ بھی کہتا ہے کون سے پروسیجر to be performed before acceptance of client اور یہ بھی کہتا ہے matters to be considered before acceptance of client دونوں کا مطلب ایک یہ ہے تو جب آپ سے question کی requirement میں پوچھے نا procedure to be performed before acceptance of client یا matters to be considered before acceptance of client threat covered use نہ کریں تو سموہ لی جیگا یہ is 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 کیا کہتا ہے کہتا ہے چیک کرو خود کمپیٹر پہلے اپنے آپ کو سکین کرو خود کمپیٹر ہو گئی پھر client کو سکین کرو client میں integrity ہے کہ نہیں پھر دونوں کو سکین کرو کہ کیا دونوں independent ہے کہ نہیں پھر دیکھو کہ کئی پاس experience آپ کے پاس ہے اس کے لائنٹ کا چار پروسیجر ایک ایک کر کے explain کرتے ہیں client sir ہماری financial statements credit کر دیں پہلے میں نے دیکھیں سب سے first کیجئے اب آپ نے جواب اُلٹی دینا لیکن پھر بھی مثال سامنے رکھنا میرا کا first کیجئے کہ اگر یہ مجھ سے پوچھیں کہ sir college والے مجھے کہے کہ آپ text بھی بڑھائیں آپ text بھی بڑھائیں کیا مجھے accept کر لینا چاہیے میں بھی نہیں کر رہا نہیں کر رہا اتنا زور دینے کی کہ نہیں کر رہا کیوں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں competent نہیں ہوں میں competent نہیں ہوں میرے پاس experience نہیں ہے اس سے پہلے اور سب سے اہم چیز میں نے اپنے resources بھی دیکھنے ہیں resources بھی دیکھنے ہیں ایک جگہ پہ question اس نے پوچھا ایک study میں اس نے کہا آپ کے پاس ایک bank آیا اور اس نے کہا ہماری financial statement banks normally risky ہوتے ہیں عام client کی نسبت اور آپ نے اس سے پہلے کبھی bank audit نہیں کیا بتائیے کہ آپ اس client کو accept کر لینا چاہیے جنسوں نے اس کا جواب نہیں لکھا انہوں نے غلط کیا auditing standard کیا کہتا ہے auditing standard کہتا ہے پہلے آپ دیکھیں آپ competent ہے کے نہیں competence کا مطلب کیا ہے آپ کے پاس knowledge ہے کے نہیں experience ہے کے نہیں skill resources ہے کے نہیں اور time ہے کے نہیں دیکھیں اگر آپ نے کبھی insurance company audit نہیں کیا bank audit نہیں کیا mutual fund audit نہیں کیا کبھی نہ کبھی تو پہلی دفعہ کریں گے کبھی نہ کبھی تو standard یہ کہتا ہے اگر آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس as own skills resources ہیں تو ٹھیک ہے آپ اس کو accept کر لے لیکن آج کے دن میں اگر آپ کے پاس skill resources نہیں بھی ہے آپ evaluate کیجئے کیا آپ کے پاس sufficient time future میں available ہوگا کیا آپ understanding of business obtain کر سکیں کیونکہ first time client کے لیے understanding of business obtain کرنے میں time زیادہ لگتا ہے اگر آپ کے پاس time available ہے تو پھر آپ اس client کو accept کر سکتے ہیں بھرنا نہیں جیسے اگر principal صاحب مجھے کہیں بھے آپ نے text پڑھانا ہے اور مجھے کہیں بھئی کل سے پڑھانا شروع کر دیں مجھے کیا کہنا چاہیے sir میں نہیں پڑھا سکتا کیوں میرے پاس competence level نہیں ہے تو وہ کہیں گے اچھا جو text کے مشہور سرادنان راوف ہے انہوں نے بھی تو کبھی نہ کبھی پہلی دفعہ text پڑھایا ہوگا carry that تو میں کہوں گا sir انہوں نے پہلی دفعہ پڑھانے سے پہلے تیاری کی ہوگی انہوں نے چار پانچ چھے مینے ایک سیشن کی تیاری کی ہوگی پھر اس کے بعد ایک سیشن کا سفیشن ٹائم مجھے بھی دے دیں تو میں اس کے انگیجمنٹ کو accept کرنے کے تیار ہوں first time client آیا first time آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ year end ختم ہونے کے پندرہ دن کے اندر ریپورٹ چاہیے accept کر لینا چاہیے کیوں نہیں کرنا چاہیے time نہیں ہا ہمارے sufficient time چاہیے ہمیں knowledge بھی نہیں ہے اگر نہیں بھی ہے تو کم از کم sufficient time client کے ساتھ اگری کرنا چاہیے deadline USA کا case تھا ان کی ایک سیکٹر کے پانچویں بڑی کمپنی تھی ان کی ایک سیکٹر کی پانچویں بڑی کمپنی بھی میرا حال ہے پاکستان کی سب سے بڑی کمپنی سے بڑی ہوگی بھارا تو پانچویں بڑی کمپنی تھی اور اس کا جو added firm میں لوگ تھے وہ تین تھے تین لوگوں کی ٹیم نے اس پورے client کارڈٹ کیا اور ان کی برانچز ہی پورے امریکہ میں بھیلی ہوئے تھے اب آپ imagine کر سکتے ہیں کہ کیا یہ تین لوگ یہ sufficient appropriate audit type test obtain کر سکتے ہیں اور ان تین میں سے بھی ایک typist تھا اس کا کام صرف یہ تھا typing بڑا کرنا اس کو audit کا knowledge نہیں تھا اور جو partner تھا اس کی عمر 70 پلس تھی اور ایک کوئی 30 years کے قریب تھا بتائیے اچھا جب اس client میں مسئلہ مسائل سامنے آئے جب ادھر کا جو iCAP تھا اس نے quality control review شروع کیا تو اس سے پوچھا کہ بھائی تُنے کیوں نہیں یہ procedure inventory count کیوں نہیں کر سکے تم یہ ان کے client کے ڈیڑھ سو warehouse ہے تم نے تین warehouse کا count کر کے آگے ہو صرف یہ sufficient appropriate auditiveness ڈیو ہے اس کو تو sampling میں نہیں کہہ سکتے ہیں یہ تو sampling کی بھی تو ہین ہے تو کہتے ہیں کہ سر جی دیکھیں اس عمر میں اتنا کام ہی ہو سکتا ہے میں نے بڑی محنت کی ہے جتنی کو محنت ہو سکتے تھے لیکن پھر بھی اس سے کتنی کو محنت ہو سکتے تھے جتنی ہو سکتے تھی اس نے محنت کر لی اب مجھے بتائیے کہ آپ بعد میں review stage پہ اس کا یہ argument accept کرنا چاہیے کہ اس کے پاس resources نہیں تھے اس کے پاس ٹیم نہیں تھی اُدھر کے ایک لگے اس نے دیکھنا تھا کہ client کا business کتنا ہے آپ کے پاس resources کتنے ہیں اسی لیے پہلا لیسن ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے جب کبھی کسی client accept کرنا accept کرنے سے پہلے دیکھنا ہے دوسرے نمبر پہ دیکھو کیا client میں integrity ہے client ایماندار ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے ہم نے procedure پر فارم کرنے ہوتے ہیں to address risk of misstatement اور misstatement دو طرح کی ہوتی ہے error اور fraud دونوں پہ reasonable insurance provide کرتے ہیں لیکن risk کو address کرنا پھر بھی نسبتاً آسان ہوتا ہے fraud کو address کرنا آسان نہیں ہوتا اس لیے ہم start میں ہی evaluate دیکھیں client میں competence نہ نہ ہو client میں competence نہ ہو تو پھر کام چل سکتا ہے procedure بڑھا دیں گے لیکن اگر اس میں integrity نہ ہو پھر کام نہیں چل سکتا کیونکہ پھر آپ procedure جتنے مزید بڑھا دے still risk رہے گا کہ کہیں اس نے fraud کیا ہے اس لیے editing standard نے یہ نہیں کہا نوٹ کیجئے client میں competence دیکھو competence نہیں ہمارے پاس تیز آتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے excel نہیں چلانے آتے مجھے کوئی اتنا زیادہ جو ہے accounting میری strong نہیں ہے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہم اس لیے بیٹھے ہیں ہماری firm میں کہا جاتا تھا مطلب کچھ محاورے ایسے ہوتے ہیں جو کہیں پہ لکھے نہیں ہوتے ہیں senior سے ہم سیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں firm میں اگر کوئی آیا نارٹیکلز کے لیے اور اسے کام نہیں آتا تو یہ اس کا قصور نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اگر وہ firm سے چلا گیا اور اسے کام نہیں آتا یہ firm کا قصور ہے یہ firm کا سکھانے والے کا قصور ہے تو کلائنٹ میں اگر کمبیننس نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ہم اپنے پروسیجر بڑھا کے اس کو ڈیل کر سکتے ہیں بھئی firm کا کام ہی ہوتا ہے نا سکھانا ہے اور کس نے گھر سے سیکھ کے تھوڑی آتا ہے ٹھیک ہے تو firm کا سسٹم ایسا آنا چاہیے تو ہمارے پاس جو تی اگر وہ اس کو کام نہیں آتا ہم کہتے ہیں ہم سکھا دیں گے اس لئے بیٹھے ہیں لیکن اگر فرض کیجئے پتہ چلے تین چاہیے بیٹھے تھے ویسے نہیں مصال کے طور پر کہہ رہا ہوں اور ہر روز کوئی نہ کہ کسی کا موبائل گھوم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور کسی کا جائز کی ایشو ہے وہ چینک پتہ چلتا ہے ٹرانسور ہو گیا کسی دوسرے کے اکاؤنڈ میں تو یہ اس طرح کی ایشو جو ہوتے ہیں نا یہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتے اگزیکٹل یہی کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے آپ نے ڈریکٹرز کی انٹیگریٹی کو دیکھنا ہے انٹیگریٹی پہ کمپیٹنس پہ ایشو ایکسپٹ کر لو کوئی پرابلم نہیں انٹیگریٹی پہ ایشو ہے نا ایسے کلائنٹ کو ایکسپٹ نہیں کرنا آپ نے سنا آگا man is known by the company he keeps جس طرح کی آپ اسی طرح جو آڈٹ فرم ہے نا یہ اپنے آڈٹ کلائنٹ سے پیشان نہیں جاتی ہے اگر اس کے آڈٹ کلائنٹ میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ان میں انٹیگریٹی نہیں ہے جن کے مارکٹ میں ریپوٹیشن خراب ہے تو پھر ایسی آڈٹ فرم کی ریپوٹیشن بھی ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور اچھی فرمز ہیں اچھی فرمز پھر اس طرح کے آڈٹ فرم سے اپنا آڈٹ نہیں کرواتے کیونکہ شیئر ہولڈر کہتے ہیں کہ ہم نے اچھی فرم سے چاہتے ہیں کہ آپ آڈٹ کروائیں ہمیں بھی تسلی ہو کہ صحیح کام ہوئے ایسی فرم کے پاس نہ جائیں جن کے پاس بارے ماللڈی مشہور ہے کہ یہ دس ہزار میں ایڈٹ بورٹ دے دیتے ہیں ایسی فرم سے تو انٹیگریٹی کے اوپر فوکس ہے انٹیگریٹی کلیر ہو گیا انٹیگریٹی کس کے اونس کی ڈائریکٹرز کے اب مجھے بتائیے اگر پتا چلے آپ کو کہ ڈیورنگ ڈیئر نیا ڈائریکٹر آیا ہے فائنانس ڈائریکٹر آپ نے پوچھا سر بڑی ہوشی ہوئی آپ کیسے آپ نے یہ فیصلہ کیا اپنے کیریئر کو چینج کرنے کا نارمی تو لوگ ایک جگہ پہ اگر بیٹھنا ہے تو ان کی کوشش ہوتی ہے در ہی ساری عمر گزر رہے ہیں تو ڈائریکٹر نے کہا کیا بتاؤں میں خود نہیں آنا چاہتا تھا بس انہوں نے نکال دیا انہوں نے کہا نکال دیا ڈائریکٹر نے کہا انہوں نے پہ نہیں نکالنا تھا وہ صرف یہ ہوا کہ میں چوری کر رہا تھا چوری کرتا ہوں پکڑا گیا اب مجھے بتائیے یہ انفرمیشن ساری سنکے آپ کا ریسک نو چینج ریڈیوس ہو گیا کیا انکریز ہو گیا انکریز ہو گیا کون سا ریسک ہے ایرر کا کے فراد کا مینجبیٹ انٹیکری ڈاؤٹفل ہے کیا آپ پیسے کلائنٹ کو ایکسپٹ کریں گے بلکہ اگر ایکسپٹ کیا ہو تو ویڈراؤ کر دیں گے کیونکہ اب آپ نے سارے پروسیجر پر فارم کر بھی دی ہے نا پھر بھی آپ کے ذہن میں یہ بات رہے گی شک رہے گا کہ اگر اس کمپنی میں فراڈ کر سکتے تو اس کمپنی میں بھی فراڈ کر سکتا ہے تو سینڈر نے زور کس کے اوپر دیا انٹیگریٹی کے اوپر پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جب آپ اپنے آپ اس میں کمپیڈنس میں ہم اپنے آپ کو سکین کر رہے ہیں انٹیگریٹی میں کلائنٹ کو اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم لیگل اور ایتھیکل ایکوارمنٹس کو کمپلائی کر سکتے ہیں اب یہ لیگل اور ایکوارمنٹس دونوں پر اپلائی ہو رہے ہوتی ہیں کلائنٹ پہ بھی ہم زیادہ تاہاں ایکوارمنٹس آڈٹر کے پوائنٹہ ہو سے پڑیں گے لیکن یہ دونوں پر اپلائی ہو رہے ہوتی ہیں یہ ڈیٹیلس میں سیکھیں گے ان کے اوپر پورا چپٹر رہے لگا اس لئے میں ان کے اوپر زیادہ ڈسکیشن نہیں کر رہا یہ ہمارا chapter 6 ہوگا legal requirements اور ethical requirements دونوں ہیں ہمیں question دونوں میں آ سکتا ہے لیکن recently اس کا focus کس ایریا کے اوپر آملا ethics کے اوپر اور پھر کیا ہمیں دیکھنا چاہیے کہ previous engagement میں کوئی significant matter اگر arise ہوا ہو اس کو بھی acceptance کے decision میں ہمیں consider کرنا چاہیے کرنا چاہیے ہمیں ہمیں پتا چلا کہ ہمارا جو client ہے اس میں ہم نے litigation services فرم آپ کو بتائیں non-surance services بھی provide کرتی ہے تو اس director کے خلاف کوئی money laundering کا case تھا جو ہماری firm لڑ رہی تھی اب اس میں کچھ ایسا evidence بھی آیا جس میں لگ رہا تھا کہ director کا قصور ہے لیکن عدالت نے benefit of doubt دیتے ہوئے سزا نہیں دی لیکن ہمیں اندازہ ہو گیا کہ money laundering میں involve ہے اب دو سال بعد وہ director آ کے کہتا ہے sir آپ نے ہمیں بہت اچھی litigation services provide کی تھی اب ایسا کیجئے کہ آپ ہمارا audit بھی کرنے کیا ہمیں اس client کا accept کر لینا چاہیے اس audit client کیا جو دو سال پہلے ایک سال پہلے ہم نے engagement perform کی وہاں سے جو information ملی اسے آج کے acceptance decision میں consider کرنا چاہیے yes کرنا چاہیے یہی آپ کو last point میں بتا رہا ہے کہ acceptance and continuous procedure perform کرتے ہوئے لازمی نہیں کہ آپ صرف اسی سال کی اسی engagement کے information لیں آپ کا previous past experience میں نا اس client کے ساتھ اس کو بھی consider کر سکتے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا similar concept ہم نے expert والے میں بڑا تھا کہ expert کو جب evaluate کرتے ہیں تو اس میں آپ کا جو past experience ہے اگر اس کے ساتھ کوئی اس کو بھی consider کریں یہ procedure ہمیں کہہ رہا ہے standard ises اب آتے ہیں similar تقریباً similar بات لیکن ایک different style کے ساتھ code of ethics کہہ رہا ہے اب اگر code of ethics کا question آپ سے پوچھے گا تو آپ سے یوں کہے گا کہ ایک client آیا اس نے client آپ سے edit کروانا چاہ رہا ہے آپ اس کو بتائیے accept کرتے وقت کن چیزوں کا دھیان رکھیں گے اور accept کرتے وقت کون سے threat arise ہوں گے اور ان threat کو address کرنے کے لئے یہ جو technical words ہیں threat کیا ہوں گے یہ code اس کے پاس جا کے دو گولی صبح دو شام اس کا اثر کچھ ہو رہا ہے standard یہ کہتے ہیں دو گولی صبح دو شام آئی اسے ایسے کہتے ہیں code of ethics ایسے کہتا ہے انہیں پوچھا دکٹر صاحب دوائی دوائی دن سے پھلے کہا بھائی اگر یہ پابندی سے استعمال لانا کروگے تو دو مہینے کے اندر در تم تو تمہارے تو ہاتھ کارنے پڑ جائیں گے یہ code of ethics کا پہلے تھریٹ بتاتا ہے لیکن پریشان ہنے کی ضرورت نہیں بلکو ٹھیک جگہ پہ آئے بس یہ دو گولی صبح دو گولی شام دیکھیں اس کا افیٹ کچھ ہو رہا یہ طریقہ کچھ ہو رہا ٹھیک کچھ ڈاکٹر ہوتے نا تسلی سے بتاتے ہیں کچھ ڈاکٹر کہتے بھائی تو code of ethics ہمیں تسلی سے بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اس میں یہ ہے یہ ماسک ہے لیکن پرابلم کی بات نہیں ہے پریشان نہیں ہو نا کیوں سیفگار بھی بتا رہا ہوں کہ ان کے اوپر عمل کروں گے تو تمہارے ختم پریشانیاں ختم پریشانیاں ہے بری بات ہے سیفگار اچھی چیز ہے اچھی مجھے مجھے بتائیے acceptance کے وقت اگر ہم کسی client کو accept کرتے ہیں دوسرا ہے اچھ and professional behavior پورا نام integrity and professional behavior in short integrity threat to competence کیا ہے کہ آپ کسی ایسے client accept کر لیں جس کو audit کرنے کی حلیت آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس اتنا time بھی نہیں ہے کہ آپ سفیش اپروپیت audit evidence obtain کر لیں تو آپ competent نہیں ہے threat of integrity کا مطب کیا ہے کہ اگر آپ نے acceptance کے پاس صحیح طریقے سے procedure پر فارم نہ کی تو سکتا ہے ایسے client accept کر لیں جو disonest ہو جو fraudulent activity میں involved ہو جو illegal activity میں involved ہو چرس کا کاروبار کرتا ہو اور جوہے میں اکثر auditor کو ہار جاتا ایسے client کو ہمیں accept نہیں کر اب یہ دیکھیں یہ threat to professional competence کا مطلب کیا ہے یہ سمجھائی بات اچھا آپ سنیں professional competence ہے اگر میں کہوں practical life جو کتابوں میں لکھیں بہت different جیسے کتابوں میں کیا لکھا ہوتا ہے client میں competence ہوگی تو یہ کرنا نہیں ہوگی تو یہ کرنا تو client میں بعض اوقات کچھ factors plus ہو رہے ہوتا ہے کچھ minus ہو رہے ہوتے practically situation ایسی نہیں ہوتی yes یا نو ہے practically یہ زیادہ تر situation درمیان میں ہوتی ہے کچھ yes کچھ no جہاں میں judgment apply کرنی پڑتی ہے تو یہاں پہ میں یہ آگے اسے یہ بتانا چاہیے تھا کہ اگر integrity نہیں ہے تو کیا کریں لیکن اس نے یہ نہیں بتایا بلکہ یہ بتایا کہ اس integrity ریلیٹڈ information کہاں سے ملے گی آپ بتا سکتے ہیں کیوں ہے کیوں کہ integrity نہ ہو نا تو اس کا ایک حال کیا engagement کو accept نہیں کرنا یہ کچھ بات سمجھ آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا acceptance کے وقت ہم نے جو پروسیجر پر فارم کرنے ہے ایک پروسیجر پوچھ رہا ہے کوٹ آف ایتک میں سے اب میں آپ کے سامنے question رکھتا ہوں what factors would you consider before accepting an audit client کون سا question ہے is direct procedure پوچھ رہا ہے direct matter پوچھ رہا ہے اور اگر آپ سے پوچھے گا کہ while accepting an audit client what threats could arise at acceptance stage what percent confirm ہے code of ethics question یہ بات آپ accept chapter میں بتا رہا ہوں لیکن اصل میں یہ بات آپ کے کام آئے گی جب independence کی case study solve کریں گے اس میں آپ پوچھیں گے sir independence requirement legal requirement میں بھی ہے ہمیں کیسے پتا چلے یہ case study legal requirements مطابق requirement requirement یہ threat کلیر ہو گئے اچھا چلے یہ ساری کہانی ہو گئی ٹھیک 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 نہیں بڑھا نہیں بڑھاؤں گا صرف یہ چھوٹ آپ نے آپ نے decide کر لیا کہ accept کر لی نہ اس client کو یعنی کمپیڈنس بھی ہو گئے ہم کمپیڈنٹ ہے client میں integrity ہے دونوں independent ہیں اچھا اب کیا کرنا ہے وہ procedure بتا رہا کہہ رہا اگر آپ کی طرف سے yes ہے نا یہ سارے procedure perform کرنے کے بعد یہ تو آپ کی طرف سے yes ہوگی یا no ہوگی no ہے تو کہانی یہ ہتم اگر appointment کر سکے client کو communicate کرنے اپنے accept کس لیے اگر میں appointment کر سکے اور پھر ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ اگر میں کو remove کر دیا گیا ہے اور ہمیں appointment کر دیا گیا جب اگر میں پائنٹ کر دیا جائے اس کے بعد engagement letter sign ہو جائے گا تو آج کے lecture میں ہم نے کیا سکھا ہم نے یہ سکھا client کو accept کرنے سے پہلے کیا procedure perform کرنے ہیں ہم نے سکھا client کو accept کرنے کے بعد کیا procedure perform کرنے client کو accept کرنے سے پہلے جو procedure perform کرنے وہ دو جگہ پہ ہیں iSAs میں code of ethics میں آپ نے سب سے پہ چان ہے code of ethics پوچھے ہم دیکھیں گے client integrity دیکھیں گے اس کے بعد دیکھیں گے ہم legal and ethical requirements related to independence پورا کر رہے ہیں اور previous engagement کے significant matters کو بھی کریں گے لیکن اگر code of ethics مطابق پوچھے تو آپ نے بتانے code of ethics میں ہم دیکھتے ہے کہ acceptance کے وقت threat of competence ہے threat of integrity threat of competence can evaluate procedure ہے پھر save guard threat of integrity can evaluate بات میں کون سے پروش فرمام کرنے ہے acceptance کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ legal appointment 3 3 3 3 2 اور statutory appointment کہاں ہوتی ہے agma کہیں پڑھا ہے آپ نے پہلے agma company law میں نہیں پڑھا ہوا کہ statutory auditor جائے گا تو ہی نیا آئے گا نا یہ پرانا auditor جاتا ہے سارا کام کہاں ہوتا ہے ہم نے insure کر لی نا اجی کلیر اچھا assignment آپ کی آپ نے کرنی ہے assignment assignment کو چینج کر لیں question number 1 2 ہے اور volume 2 3 5 2 2 2 1 1 2 2 2 کیونکہ volume 2 کی جو study دیتی نا انہیں آپ تو کوئی ایسی سے relate کر رہی ہے اور یہ assignment additional ہے report والی سے report والی تو آپ کی جمعہ تک یہ والی بھی کرنی ہے لیکن یہ زیادہ لمحی assignment نہیں ہے آج کا lecture ختم اللہ حافظ